السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ اللہین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں ایک اہم انوان لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں بیوی نمبر ون تین نشانی بیوی نمبر ون بننے کے لئے آئیے میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سنانت سے ایک کتاب ان لکا حدیث نمبر 3-2-3-1 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا ایو نساء خیرن بہترین عورتیں کونسی ہیں خواتین کے لئے عورتوں کے لئے بہترین بننا آئیڈیل بننا آسان ہے بہت آسان ہے تین نشانی جس عورت کے اندر ہے وہ بیوی نمبر ون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تی تسرہ اذا نظرہ جب تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے نمبر ایک نمبر دو وَتُطِعُهُ إِذَا أَمَرَا کہ وہ اطاعت کرے بات مان لے جب اس کا شوہر اس کو حکم دے تو یہ جائز چیز میں ہوگا نمبر تین وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَا کہ وہ مخالفت نہ کرے اپنے نفس کے بارے میں اور مال کے بارے میں شوہر جو ناپسند کرتا ہے شوہر کی بات مانے اپنے نفس کے بارے میں جیسے کوئی گھر کے اندر نہ آئے شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے تو نہیں مال کے سلسلے میں آئے بھئی شوہر سے پوچھ کے کر سکتے ہاں کبھی کبھی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن شوہر کا مال ہو اس کی اولاد ہے اس سب کے ذمہ داری بیوی کے ذمہ ہے جس عورت کے اندر بھی یہ تینوں خوبیاں ہیں تو وہ بیوی نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ دنیا کی تمام عورتوں کو نمبر ون بنا دے تمام بیویوں کو نمبر ون بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ